دو تین سوالات اس وقت جو قادیانیت کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں زیادہ اٹھائے جارہا ہے شروع سے سوالات ہیں ان دو تین سوالات کا جائزہ لینے چاہو گا قادیانی کہتے ہیں ان کو جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی یا مہدی یا امام مقتدہ پیشوہ تسلیم پر کے ان کے پیروکار ہیں وہ قادیانی کہلتے ہیں ان کے دو حصے ہیں ایک قادیانی اور ایک لاہوری اس تقسیم کی طرح جائے بغیر میں پہلا سوال جو پہلے بھی کیا گیا تھا کہ قادیانی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں قرآن پاک کو مانتے ہیں تو پھر مسلمان کیوں نہیں ہیں آج کل یہاں سوال کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں مسلمان کہلانے کے لیے قرآن پاک کو ماننا اللہ کو ماننا قرآن پاک کو ماننا ربی کریم صلی اللہ کو ماننا بیت اللہ کو ماننا یہ علامت سمجھی جاتی ہے اور جو لوگ ان پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسلمان کہے جاتے ہیں تو قادیانی حضرات ان تینوں چاروں پر ایمان رکھتے ہیں اپنے دعوے کے اعتبار سے رسول اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان کی بات کرتے ہیں اور قرآن پاک پر بھی ایمان کی بات کرتے ہیں اور بیت اللہ کو بھی مانتے ہیں تو پھر یہ مسلمان کیوں نہیں ہیں یہ سوال آج کا نہیں ہے کہ جب مفقر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے انگریزی حکومت سے یہ تقاضی کیا تھا کہ قادیانیوں کو احمدیوں کو قادیانیوں کو سرکاری دستاویزات اور کاغذات میں مسلمانوں کا حصہ شمار کرنے کے بجائے ایک الگ کمیونٹی کے طور پر ایک الگ غیر مسلم کمیونٹی کے طور پر اس کا شمار کیا جائے مسلمانوں کے خاتے میں ان کو اندراج نہ ہو مسلمانوں کے ساتھ شمار نہ کیا جائے اس وقت یہ سوال کیا تھا پلد جواہ اللہ لہروں نے جو کانگریز کے بلے لیڈر سے یہی سوال کیا تھا کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو پھر مسلمان کیوں نہیں ہیں اس کی تفصیلات پر جانے کے بجائے میں یہ اس کرنا چاہوں گا اس مسئلے پر کہ قادیانیوں کے شمار مسلمانوں میں نہیں ہوتا اور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس پر پلد جواہ اللہ لہروں اور علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی خط و کتابت معروف خط و کتابت ہے شایع شدہ ہے انگلیش میں پھر اردو کی ترجمہ بھی چھپا ہے اس میں علامہ اقبال نے ایک بڑی بنیادی بات کہی تھی کہ نبی اتھارٹی ہوتا ہے نبی کا بنیادی رسول اور نبی کا بنیادی منصبیہ ایک وہ اتھارٹی ہے اللہ کے بعد سب سے فائنل آخری اتھارٹی نبی ہے اور اتھارٹی فائنل اتھارٹی ایک ہوتی ہے نبی کے بدلنے سے دین کی اتھارٹی بدل جاتی ہے نبی کے بدلنے سے دین کی اتھارٹی بدل جاتی ہے اتھارٹی ہے دو نہیں ہوتی اگر نئی اتھارٹی آگئی ہے تو پہلی کا دور ختم ہو گیا ہے نبی ماننے کا مطلب بھی ہے کہ اسے ہر لحاظ سے حرف آخر مانا جائے یہ نبی کے لیے ہوتا ہے اسی لیے جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ میرے بات میرے بات میرے علاوہ کوئی فائنل اتھارٹی نہیں ہوگی تو علامہ اکبال نے کہا کہ نئی اتھارٹی تسلیم کرنے سے سسٹم بدل جاتا ہے یہاں کا معروف حصول ہے نئی اتھارٹی دیکھیں میں ایک بات اس کے دو اتھارٹی ہیں نہیں چلتی فائنل اتھارٹی ہیں کبھی دو نہیں ہوئی فائنل اتھارٹی ہر ادارے میں ہر شعبے میں ایک ہی ہوتی ہے کسی ادارے کے دو جنرل منیجر برابر اختیارات کے نہیں ہوتی ہے کسی ملک کے دو افراد چیک انڈ بیلنس ضروری ہوتا ہے صدر اور وزیراعظم میں چیک انڈ بیلنس ضروری ہوتا ہے اور ہر ملک کے نظام میں چیک انڈ بیلنس ہے فائنل ایک ہی ہے دو نہیں ہیں جس ادارے میں برابر کے اختیارات کے دو سربراہ ہوں گے وہ ادارہ نہیں چلے گا علامہ اقبال کا اتھارٹی نبی کے بدلنے سے اتھارٹی بدلتی ہے اور اتھارٹی بدلنے سے بدل جاتا ہے تو یہ بار یہ علامہ اقبال اور جواہ اللہ لہروں کی خط و کتابت کے حوالے سے میں جدید تعلیم یافتہ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ اگر اس کو اس تناظر میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس خط و کتابت کا اور علامہ اقبال کے خطوط کا مطالعہ کریں تاکہ علامہ اقبال کا موقع سمجھ آئے کہ وہ قادیانیوں کو مسلمانوں کے کھاتے میں شمار کرنے کی مخالفت کیوں کر رہے تھے اور انہوں نے انگریز و حقیوں سے کیوں مطالبہ کیا تھا کہ وہ جو برزی لکھے الگ لکھے غیر مسلم کمیونٹی لکھے ہیں جو اس علماء سے یاد کریں لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کو ایک ریجسٹر پہ ایک صفحے پہ ایک پیج پر شمارنا کیا رہے ہیں دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ماضی کی تاریخ بھی یہ ہے انبیاء اکرام آلہ مسلمات و تسلیمات تشریف لاتے رہے ہیں نبی کی آنے سے نیا مذہب کا آغاز ہوا ہے نوہ علیہ السلام کا اپنا مذہب تھا حود علیہ السلام کا اپنا مذہب تھا صالح علیہ السلام کا اپنا مذہب تھا لوت علیہ السلام کا اپنا مذہب تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنا مذہب تھا یہ مذاہب کا اور نبی کے بدلنے سے مذہب بدل جاتا رہا ہے دنیا کے معروف مذاہب کو دیکھ لیں یہودی اس لیے یہودی کہلاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور تولات کو مانتے ہیں میرا سوال یہ ہے تو میں بھی مانتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو اور تولات کو میں بھی مانتا ہوں الحمدللہ پورے شرع صدر کے ساتھ ایمان رکھتا ہوں احترام کرتا ہوں عقیدت رکھتا ہوں تو کیا مجھے دنیا کے کسی فورم پر یہودی کہلنے اللہ لکھرے کہ میں احسا کروں لیکن دنیا کے کسی فورم پر یہودی کہہ لانے کا حق ملے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پورات پر ایمان رکھتے ہوئے میں یہ کہوں کہ مجھے یہودی تسلیم کیا جائے نہیں کریں گے عیسائی کہا جاتا ہے اسے مسیحی یا عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں انجیل کو مانتے ہیں وہ میں مانتا ہوں الحمدللہ عیسائیوں سے زیادہ مانتا ہوں اصل انجیل کو بھی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بلکہ میری تو تمنہ اور دعا رہتی ہے عیسائی علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ پاک مجھے ان کے جھنڈے کے نیچے ان کے کیم میں کھڑا کرے خواہش بھی ایئی ہے تمنہ بھی ایئی ہے کوشش بھی ایئی ہے تو زیادہ بانتا ہوں لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے کے باوجود میں مسیحی کیا لانے کا حق دار نہیں ہوں اس لیے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو تورات کو ماننے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے کے بعد جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ السلام اور قرآن کو بھی مانتا ہوں اب غور فرمائیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور انجیل تورات پر ایمان رکھنے والے لوگ ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو مان لیا وہ پہلے سے الگ ہو گیا نیا بذب بن گیا موسیٰ علیہ السلام تورات عیسیٰ علیہ السلام انجیل کو ماننے والے لوگوں میں سے یا دوسرے لوگوں میں سے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کو اور قرآن کو مان لیا وہ مذہب بن گئے یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ بلنی اسرائیل میں تو نبی مسلسل آتے رہے ہیں مذہب نہیں بدلتا رہا لیکن مذہب صرف ایک ہے وحی نبی ایک ہے ساتھ کتاب اور شریعت نبی شاہب شریعت آئے گا مذہب بدل جائے گا پہلی شریعت اور ہوگی یہ شریعت اور ہوگی اور مردہ غلام احمد صاحب کہ ماننے والے بھی کہتے ہیں خود بھی کہتے ہیں میں صاحب شریعت ہوں نبی بھی ہوں رسول بھی ہوں نبی اور شریعت کے آنے سے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے یہودیت کے بہت بڑا عیسیٰ عیسائیت میں منتقل ہو گیا جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے آنے سے بہت سے لوگ وہاں سے بھی آئے دوسرے بھی ایک نیا مذہب تشکیل پا گیا بلکل اسی طرح جس طرح میں الحمدللہ مسلمان ہوں لیکن موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان رکھنے کے بوجود یہودی کہلنے کا حق دار نہیں ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو پر مکمل ایمان رکھنے کے بوجودی عیسائی کہلنے کا حق دار نہیں ہوں اسی طرح مردہ غلامحمد کو نبی اور رسول اور صاحب شریعت ماننے والے وہ مسلمان کہلنے کے کہلنے کے حق دار نہیں ہے نیا مذہب تشکیل یہ نہیں کھاک ہے اگر وہ کوئی مذہب بناتے ہیں اختیار کرتے ہیں لیکن ٹائٹل نیا کرے بات ٹائٹل کی ہے مذہب الگ ہے شریعت الگ ہے نبی الگ ہے سارا نظام الگ ہے لیکن ٹائٹل پہلے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں دیکھئے ایک کمپنی ہے فرم ہے ایک سو سال سے کام کر رہی ہے اس کے ایک نام ہے ٹریڈ مارک ہے مونوگرام ہے اس کے پر اس کی ساکھ ہے مارکیٹ اس کی مونوگرام کو پہچانتی ہے اور اس کے ٹریڈ مارک کو پہچانتی ہے نام کو پہچانتی ہے اس فرم میں سے دس آجمی بندر آدمی الگ ہو کر نئی فرم بھلانے حق ہے ان کا بھلانے ہیں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے لیکن نئی فرم پرانی فرم کو نام استعمال نہیں کرے گی ٹریڈ مارک استعمال نہیں کرے گی مونوگرام استعمال نہیں کرے گی نہ پرانی فرم والے برداشت کریں گے تو یہ نہیں برداشت کرتا تو بقالہ قانونی حق ہے نام کا تحفظ شناخ کا تحفظ مونوگرام کا تحفظ ٹریڈ مارک کا تحفظ بقالہ دنیا کے قانونی انظام کا حصہ ہے ہمارا تقاضی یہ ہے کہ وہ جو برضی کہلائے ہیں ہمارا ٹائٹل ہمارا مونوگرام ہمارا ٹریڈ مارک ہمارا تعرف استعمال نہیں کرے استعمال پیدا ہوتا ہے ہمیں حق حاصل ہے قانونی طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی کہ اپنے نام کا تحفظ کریں اپنے ٹریڈ مارک کا تحفظ کریں اپنے مونوگرام کا تحفظ کریں اپنی شراث کا تحفظ کریں اور اپنی ساکھ کا تحفظ کریں ہم قادیانیوں کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ نیا نبی نیا مذہب نیا دائنہ بنا کر ہمارے نام کو استعمال کریں سادہ سی بات ہے کہ یہ مسئلہ شناخت کا ہے ساکھ کا ہے اپنے دائرے کے تحفظ کا ہے جس طرح عیسائی یہودیوں سے الگ ہوئے ہیں مسلمان عیسائیوں سے الگ ہوئے ہیں اسی طرح قادیانیوں کو بھی الگ شناخت الگ ٹریڈ مارک الگ عنوان اختیار کرنا پڑے گا اس کے بغیر بات کو بلی ہوگی میں اس پر ایک مثال دینا چاہوں گا مجھے یہ سوال امریکہ کا شہر یوسٹن وہاں ایک پروگرام میں تھا میں نے یہی بات کی تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ جناب قادیانی وہ احمدی کہتے ہیں احمدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن پاک کو مانتے ہیں تو آپ مجھے مسلمان کیوں کیوں نہیں کرتے میں نے ان سے سوال کیا میرے بھائی آپ کے امریکہ میں ایک فرقہ ہے عیسائیوں کا مورمنس نیا نبی مانتے ہیں مورمن نیا نبی مانتے ہیں نہیں کتاب ہے ان کی ان کی ایک کتاب ہے جس کو بائبل کا حصہ کہتے ہیں وہ باقی عیسائی نہیں مانتے ان کو بڑا فرقہ ہے عیسائی مسیحیت کے نام سے ہے حضرت عیسی علیہ السلام کے ٹائٹل کے ساتھ ہے امریکہ میں ہے بڑا موثر ہے مالدار ہے منظم ہے میرے ہم سے سوال یہ تھا کہ عیسائی دنیا کے تینوں بڑے ادارے پاپائی روم آرچ بی فاکنٹر بری جو سربراہ ہیں پروٹیشن کے اور آرٹھوڈرس کا چرچ یونان چرچ ان مورمنس کو اپنی رکنیت دینے کو تیار ہیں وجہ اس طرح پیٹیکن سٹی آرچ بی فاکنٹر بری اور یونان کا آرٹھوڈرس چرچ مورمنس کو عیسی علیہ السلام پر ایمان کے باوجود انجیل پر ایمان کے باوجود پائبل پر ایمان کے باوجود اپنے دائرے میں شامل کرنے کو تیار نہیں ہیں اس منیاد پر کہ وہ نئی وحی کی بات کر رہے ہیں نئی کتاب کی بات کر رہے ہیں بالکل اسی طرح ہمارا موقع بھی ہے کہ ہم قادیانیوں کو اپنے وجود کا حصہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے ان کو اگر الگ شراص کرنی پڑے گی خام خواہ ان کو ہمارا اور دنیا کا وقت دائر نہیں کرنا چاہیے تیس سوال یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ جنب ٹھیک ہے چلو الگ سہی ان کے کوئی انسانی اور شہری حقوق بھی ہیں یا نہیں یہ بڑا اہم سوال ہے پاکستان میں ان کو جو انسانی حقوق شہری حقوق مذہبی حقوق وہ حاصل ہیں یا نہیں بہت کہتے ہیں تو بالکل حاصل ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کسی دستور اور ذابطے کے تاتھ حاصل کرنے گے یا جو حقوق وہ خود تیار کرنے کے بھی ملیں گے کسی ملک کی کسی کمیونٹی کو جو حقوق ملتے ہیں وہ کسی سسٹم کے تاتھ ملتے ہیں یا آزادہ جو اس کو وہ حق قرار دے جو مل جائے گا ان کو کسی ملک میں کسی کمیونٹی کے حقوق کے تعیون کا سب سے بڑا میعار دستور ہوتا ہے ملک دستور میعار ہے قادیانی ملک دستور کو تسلیم نہیں کر رہے دستور نے پارلیمنٹ نے جمہوری اصولوں پر قومی اصولوں پر جمہوری اصولوں پر کسی ابحام کے بغیر ملک پارلیمنٹ نے بھی عدالت عزمان نے بھی سیور سوسائٹی نے بھی مطفقہ فیصلہ کیا ہوا ہے ہم قادیانیوں کو کی حقوق سے انکار نہیں کرتے لیکن ان کے حقوق مسلمان کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں ہوں گے جیسے ہندووں کے ہیں جیسے سکھوں کے ہیں جیسے ہیسائیوں کے ہیں کسی کے ہم نہ ہیسائیوں کے حقوق سے انکار ہیں نہ سکھوں کے حقوق سے نہ ہندو کے لیکن مسلمان کے ٹائٹل سے وہ بھی مانگت نہیں دیں گے ہم ہندو اپنے خواب کرتے اپنے ٹائٹل سے کرتے ہیں ہیسائی یہاں سب کچھ کرتے اپنے ٹائٹل سے کرتے ہیں سیخ بھی بہت کچھ کرتے اپنے ٹائٹل سے کرتے ہیں جس دن ہمارے ٹائٹن سے کریں گے ہم نہیں کرنے دیں گے مسئلہ یہ ہے کہ جس سسٹم نے میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ جس سسٹم کے تحت وہ حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سسٹم کو تسلیم کیے بغیر وہ حقوق کیسے مانگ رہے ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا امریکہ شہری حقوق کا سیاسی حقوق کا سب سے بڑا عالم بردار ہے امریکہ میں جو لوگ غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں امریکہ کا دستور تسلیم نہیں کر رہے جب تک شہریت اختیار نہیں کر رہے گا دستور تسلیم نہیں کیا ہوا غیر قانونی رہ رہے ہیں رہ رہے ہیں کھاتے پیتے بھی ہیں کاروبار بھی کرتے ہیں لیکن کیا وہ امریکہ کے دستور کے تک شہری حقوق حاصل کرنے کے روضہ مستحق ہیں امریکہ کے دستور کے مطابق وہ سیاسی اور شہری اور مذہبی حقوق حاصل کر لیں گے جب تک وہ امریکہ کے دستور کو تسلیم نہ کر لیں بھائی کام کسی سسٹم سے ہوتا ہے کسی نظم کے طاعت ہوتا ہے قادیانی ایک طرف تو پاکستان کے دستور کے خلاف پوری دنیا میں لابنگ اور کمپینڈ کر رہے ہیں یہ بھی ایک درجہ میں بات ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی دستور میں دستور کو نہیں مانتا ہے دستور کو چیلنج نہیں کر رہا قادیانی ہے تو دستور پاکستان کو پارلیمنٹ کے فیصلے کو عدالت عظمہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں لابنگ کر رہے ہیں دنیا بھر میں کمپینڈ کر رہے ہیں سامنے کھڑے ہیں جس دستور کو جس پارلیمنٹ کے اور عظمہ کے فیصلے کو چیلنج کر کے دنیا بھر میں اس کے خلاف کمپینڈ کر رہے ہیں اس دستور سے کون سا حق مانگ رہے ہیں وہ اس لئے میں اجاز کرنا چاہوں گا قادیانیوں کو خود سوچنا چاہیے وقت دائے نہیں کہ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں ہمارا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں کسی بہائیوں نے اپنا وجود علاق کر رہے ہیں کام ہم نے کوئی تحرز کیا ہے انہی کے معاصر ہیں انہی کی طرز ہے وہ بھائیوں کا کوئی تقاضی نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں شمار کیا جائے بابیوں کا بھائیوں کا مورمنز اپنا کام کر رہے ہیں وہ ویٹیکن سیٹی سے رکنیت کا تقاضی نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپنا کام کریں لیکن پاکستان میں خود کو ایک شہری کے طور پر حقوق کے ساتھ تسلیم کروانے کے لیے پاکستان کے دستور کو ماننا ضروری ہے اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں پاکستان کا تو اپنا ایک دائرہ ہے دستور ہے پارلیمنٹ ہے سپریم کورٹ ہے ایک سسٹم ہے اس کو مانے بغیر پاکستان سے حقوق مانگے گا تو لیکن عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں عالم اسلام میں پورے عالم اسلام میرا چیلنج ہے ہمیں بیسیوں فرقے ہوں گئی عبدیوبندی بھی ہیں بریلوی بھی ہیں اہل ادیس بھی ہیں شیعہ بھی ہیں ہنفی بھی ہیں مالکی بھی ہیں سلشی بھی ہیں اخوانی بھی ہیں سب کچھ ٹھیک ہے عالم اسلام کا کوئی مسلمہ مذہبی فورم قادیانیوں کو رکنیت دینے کو تیار نہیں ہے نہ انفیلازی طور پر نہ اجتبائی طور پر اجمائی امت ہے پوری امت ایک طرف ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عالمی ادارے پوری امت کے کمٹمنٹ کو رد کرتے ہوئے قادیانی کو سپور کر رہے ہیں میرا عالمی ادارہ اس بھی سوال ہے امت ایک طرف ہے اور چند لاکھ قادیانی ایک طرف ہے اور عالمی ادارے قادیانی کو سپور کر رہے ہیں اور کسی اصول کے بغیر کسی ذابط کے بغیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور جو غلط فہمی سے یا بے خبری سے یا بغالتے سے قادیانیوں کو سپور کرنے والے لوگ ہمارے حلقوں میں پائے جاتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دیں کہ یہ امت کا ساتھ دیں امت کے باغیوں کا ساتھ نہ دیں